جیسٹیل مل ریفرنس کی سماعت آج ہوگی نواز شریف کے وکیل خاجہ حارس جی آئی ٹی سربرا واجزیا پر جرا کریں گے گزشتہ پیشی پر احتساب عدالت کے جیج محمد رشیر کی رخصت کے باعث سماعت ملتوی کر دی گئی تھی لندن میں نواز شریف کے گھر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے باہر نوجوان بے پھر گیا نواز شریف کے فلائٹ کے اختی دروازے پر لاتے ماری یہ فلائٹس قوم کی ملکیت ہے عدالتی فیصلے پر اوورسیس پاکستانیوں کا موقع لیگی کارکنان نے پولس کو بتایا کہ نوجوان کے پاس شاکو ہے پولس کو گاڑی کی تلاشی میں کچھ نہ ملا شناخت کے بعد چھوڑ دیا سب سے بڑی کرپشن کا اہم مجرم قانون کے شکل جمع ایون فیلڈ ریفرنس میں سزای آفتا کیپٹن ریٹائر سفدر راولپنڈی سے گرفتار قومی اتصاب بیورو کے دفتر منتقل نواز شریف کا دماد عدالت سے سزا کا حکم سنتے ہی روپوش ہو گیا تھا نیب اور پولس کے ٹیموں کو دو دن تک چک میں دیئے کرپشن کیس بھی مفرور مجرم کی سیاسی کارڈ کھیلنے کی ناکام کوششیں چھپتے چھپاتے راولپنڈی پہنچ گیا ریلی کو ڈھال بنایا نون لیگی کارکن کانون کی راہ میں رکاوٹ بن گئے نیب ٹیم نے مجرم کی گاڑی میں سوار ہو کر دھر لیا مجرم کو کس سے پناہتی شہمین نیب کا نوٹس مسلم لیگ نون کے کارکنان ایک مجرم کے پاس کیسے پہنچ گئے دی جی نیب راولپنڈی سے ریپورٹ طلب کر لی گریفتاری میں رکاوٹ بننے والوں کی نشاندہی کی ہدایت کیپٹن سفتر کو ہیرو بنا کر پیش نہ کیا جائے مجرم کو تحفظ دینے اور گریفتاری سے بچانے میں مدد کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی نیب کا اعلامیہ ذرائع کے مطابق نیب نے مجرم کیپٹن ریٹائٹ سفتر کو پناہ دینے والوں کا پتہ لگا لیا شکیل آوان، چہدری تنویر، ملک ابرار اور تیگر نے مجرم کو پناہ دی نیب آفیس میں کیپٹن رائٹ سفتر کی طلبی معاینہ اور ڈاکٹرز نے ایون فیلڈ ریفرنس کے مجرم کو مکمل تندرس قرار دے دیا تیپی ریپورٹ اور مجرم کو آج اتحساب عدلت میں پیش کیا گیا نیب آفیس کے بہار پولیس، لیڈ فورز اور رینجرز کے جوان تائنات دفتر آنے والے راستے عام درفت کے لیے بند کر دیے گئے نواز شریف مریم نواز کو لاہور ائر پورٹ پر اترتے ہی گرفتار کیا جائے گا نیب زرائے کا کہنا ہے ایون فیلڈ ریفرنس کے بڑے مشرموں کو گرفتار کرنے کے لیے نیب کی تین وارن کے ساتھ موجود ہوگی نواز شریف اور مریم نواز کو گرفتار کرتے ہی اسلام آباد منتقل کیا جائے گا اوروں کو نصیحت خود میاں فضیحت نونلی کی قیادت کل تک دوسروں کو سپریم کورٹ اور رول آف لوگ کی اعترام کا درز دیتی رہی عدالت سے اپنے خلاف فیصلہ آیا تو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ایون فیلڈ ریفرنس کا مجرم کیپٹن اٹائٹ سفدر گرفتاری سے بھاگتا رہا تحریک انصاف آمنتقابات کے لیے منشور کا اعلان آج کرے گی اسلام آباد میں منشور کا اعلان عمران خان کریں گے تحریک انصاف خمبر شہدات کو تور سکھر میں عوامی قوت کا مظاہرہ بھی کرے گی کپٹان کھلانیوں سے خطاب کریں گے کپٹن سفدر گرفتاری دینے ایسے آیا جیسے کشمیر فتح کر کے آیا ہے عمران خان کا وار کہتے ہیں شہباز شریف کرپشن میں زرداری کا ریکارڈ توڑ دیں گے اب ان کی باری ہے سن میں بھی عرب روپے کی چوری پکڑی جانے والی ہے جلد معلوم ہوگا کپٹان نے ملک و کرزوں کی دلدل سے نکالنے کا فارمولا دے دیا کہا ساتھ کی اختیار کریں گے خرچے اور پروٹیکول کم کر کے اداروں کو ٹھیک کریں گے اسلام آباد، ہریپور اور عبت آباد میں پرجوش کھلاڑیوں سے خطاب الیکشن میں دو ہفتے باقی ہے لیکن پاکستان بدلنے والے کا منشور بھی تیار نہیں ہے آپ کو فیصلہ کرنا ہے کیا آپ کو آپ کے مسائل کا حل چاہیے یا شہبازی اور یوٹرن سہر، تعلیم اور بھوک بٹاو پروگرام چاہیے یا میٹرو، بلاول کا خان گڑھ میں چیالوں سے سوال کہا غریبوں اور کسانوں کا ساتھ چاہیے ہم نے اس دن میں جامعات اور درجن اور اسپتال بنائے ہر کول پروچیکٹ بنایا، آرو پلانٹس لگائے ستر ہزار اکر زمین مبتق تیم کی بلا سوکر سے دیئے فیصلہ عوام میں کرنا ہے کہ شو بازی اور یوٹرن چاہیے یا عوامی مسائل کا حل سپریم کورٹ میں آج اہم مقدمات سنے جائیں گے دلال چودری کے خلاف توہین یادرت عطا علق قاسمی کی بداور ایم ڈی پی ٹی وی تقرری میڈیا ورکرز کو تنخواہوں کی ادم ادائے گی گن اینڈ کنٹری کلب آرازی میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کیسز کی سماعت ہوگی پاکستان نے آسٹریلیا کو ہرا کر سہمل کی ٹی ڈوینٹی سیریز جیتنی ہرارے میں شاہینوں کی شاندار پتا اسو چورہاسی رنس کا حدف چار جنس پہلے حاصل کر لیا پخر زمان کے کانویرنس مین آف ٹی ماچ اور سیریز کے بہترین کھلاری قرار آرمی چیپ کی قومی ٹیم کو مبارکات کہتے ہیں پاکستانی قرم اور کھیلوں سے محبت کرنے والی کون ہے موسیقی